اسلام علیکم کلاس 3 سٹوڈنٹس ہاوار یو آل ہاپ یو آل ار فائن سٹوڈنٹس آئیس ہیں آپ لوگ کو پتا ہے ہم لوگ چیپٹر پڑھیں اپنا چیپٹر نمبر فائیو مٹیریل آل اراؤنڈ اس ٹھیک ہے ہم نے جو ہے وہ مٹیریلز کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور ہم نے مٹیریلز کی پراپٹیز پڑھی تھی لازٹ ٹائم کے مٹیریلز کی پراپٹی کیا کیا ہوتی ہیں تو ہم نے اس میں ایبزوربنسی پڑھا تھا اور اسٹریندھ کو پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے آج ہم پراپٹی پڑھنے جا رہے ہیں نیچ پراپٹی وہ ہے ہارڈنیس ہارڈنیس مطلب کوئی بھی چیز کتنی زیادہ سخت ہے کون سا مٹیریلز زیادہ سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس مٹیریلز جو ہارڈ ہوگا اس پر اسکریچز نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اسکریچز مطلب اگر ہم کسی چیز کو کسی چیز سے جو ہے وہ اسکریچ کریں خوردنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہوگا وہ اس پر اسکریچز آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر کیا دکھا رہے ہیں یہاں پر ہمیں ایک ٹیسٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ کون سا مٹیریلز بیسیکلی کتنا زیادہ سخت ہے تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہے گلاس ٹھیک ہے اور یہ ہے ووٹ یہ گلاس ہے اور یہ ووڈ ہے یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے اس کو نیل سے گلاس پر سکرچز مارے جا رہے ہیں اور ووڈ پر بھی سکرچز مارے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ووڈ پر کتنے واضح سکرچز نظر آ رہے ہیں جبکہ گلاس پر کوئی سکرچز نہیں نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب دونوں میں سے کونسی چیز ہارڈ ہے گلاس ہارڈر ہے اس کا مطلب مٹیریل ہارڈز بھی ہوتے ہیں اور وہ تمام مٹیریل جو ہارڈ ہوتے ہیں ان پر سکریچز نہیں آتے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ ایک پلاسٹک رولر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ایک پلاسٹک رولر ہے پلاسٹک کا اس کے لئے اور اس کو سورس آف لائٹ میں رکھا گیا ہے لیمپ کے نیچے رکھا گیا ہے تو آپ دیکھیں اس پر جو ہے وہ ہمیں سکریچز صاف واضح ہو رہے ہیں اس کا مطلب پلاسٹک جو ہے وہ اتنا ہارڈ نہیں ہے اور اس پر آسانی سے سکریچز آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ مٹیریلز کے خصوصیات پڑھیں مٹیریلز کی پروپٹیز پڑھیں ٹھیک ہے جس میں ہم نے ابزوربنسی پڑھا سٹرنٹ پڑھا اور ہارڈنیس پڑھا کہ کون سا مٹیریل کتنا زیادہ ہارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں سمجھایا ہے کہ جتنے بھی ہارڈ مٹیریلز ہوں گے ان کے اوپر سکریچز نہیں پڑھیں گے ان کے اوپر سکریچز نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے پیش ٹرن کرتے ہیں پیش نمبر 106 ٹھیک ہے یہاں پر ہے اب نیکس پروپٹی فلیکسیبیلیٹی فلیکسیبیلیٹی کہتے ہیں سٹوڈینٹس کون سا مٹیریل کتنا زیادہ لچکدار ہے ٹھیک ہے کون سا مٹیریل کتنا زیادہ لچکدار ہے ٹھیک ہے اب مٹیریلز that is flexible can bend easily without breaking اچھا جو فلیکسیبیل مٹیریلز ہوتے ہیں وہ easily کیا کر سکتے ہیں وہ easily bend ہو سکتے ہیں easily مور سکتے ہیں بینا ٹوٹے وہ easily مور سکتے ہیں نہ وہ ٹوٹیں گے اور easily مور بھی جائیں گے فلیکسیبیلیٹی ایسے مٹیریلز میں پائی جاتی ہے جو easily مور جاتے ہیں بینا ٹوٹے ٹھیک ہے فلیکسیبیلیٹی کہتے ہیں لچکدار ایسے مٹیریلز جن میں لچک پائی جاتی ہو اب یہاں دیکھئے مٹیریلز that is not flexible is rigid ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ مٹیریلز that are flexible وہ مٹیریلز شو کیے گئے ہیں جو فلیکسیبیل ہیں مٹیریلز that are not flexible وہ مٹیریلز شو کیے گئے ہیں جو کہ فلیکسیبیل نہیں ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے یہاں پر ہے رولر میڈ آف پلاسٹک اب یہ پلاسٹک رولر ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں پلاسٹک رولر جو ہوتا اس کو easily بین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو نرم پلاسٹک کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ فلیکسیبیل ہوتا ہے جو نرم پلاسٹک کا ہوتا ہے اور وہ easily ٹوٹ نہیں سکتا بینڈ تو ہو جاتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے اب ٹاول میڈ آف کورٹن ٹاول کو کتنی تہہ بنا لیں کتنا آئیں موڑ لیں ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا ٹوٹے گا نہیں بینڈ تو ہو جائے گا لیکن ٹوٹے گا نہیں سلیپرز میڈ آف رابر رابر سے بنی ہوئے سلیپرز ہیں ہم انہیں کیا کر سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں موڑ جائیں گی لیکن ٹوٹیں گی نہیں اب بھی دہ دیکھیں ہم رولر میڈ آف وود اب رولر یہ جو لکڑی سے بنا ہوئے سکیل ہے یہ easily موڑ نہیں سکتا یہ not flexible ہے metal کا سپون یا سٹیل کا سپون جو ہے یہ not flexible ہے یہ easily flexible نہیں ہے easily بینڈ نہیں ہو سکتا nails made of iron کیلے ہیں ہمارے پاس لوہیکی بنی ہوئی یہ بھی easily جو ہے وہ موڑ نہیں سکتی بینڈ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو material کی ایک اور property ہمارے سامنے آئی flexibility یعنی وہ materials جو لچکدار ہوتے ہیں وہ easily بینڈ ہو سکتے ہیں موڑ سکتے ہیں بینا ٹوٹے جبکہ وہ material جو non flexible ہوتے ہیں وہ نہ موڑ سکتے ہیں اور جو ہے وہ بینڈ بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے next property کے جانب اگر ہم آئیں تو یہ ہے elastic city elastic city وہ تمام materials جو کھچنے والے ہوتے ہیں جو کھنچ سکتے ہیں easily ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک اور property آئی کہ materials میں دیکھیں کتے ساری properties ہوتے ہیں material میں جس کرنے کے سالہ یہ ہوتے ہیں material hard یا soft ہوتا ہے ٹھیک ہے material جو وہ flexible ہوتا ہے اس کے ساتھ اب ہم پڑھیں materials کی elastic city کو کہ materials جو ہے وہ کون کون سے کھنچنے والے materials ہوتے ہیں ٹھیک ہے material that is elastic can stretch easily without breaking اب جن material میں elastic city پائی جاتی وہ کیا کر سکتے ہیں وہ easily کھنچ سکتے ہیں کھنچ سکتے ہیں کھنچ سکتے ہیں بغیر ٹوٹے ٹھیک ہے for example rubber bands can be stretch easily ہم مطبع زیادہ نہ کریں زیادہ کریں گے ٹوٹ جائیں گے لیکن ہم اس کو easily stretch کر سکتے ہیں اور یہ مطبع ٹوٹیں گی بھی نہیں easily rubber کی جو bands ہوتی ہیں rubber bands ان کو easily stretch کر سکتے ہیں ان میں elastic city ہوتی ہے elastic والی خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ جو rubber bands ہیں ان کو دیکھیں یہاں پر کھنچ کر دکھائے گا ہے کچھ کپڑے سے ہوتے ہیں جن میں elastic city پائی جاتی ہے وہ بھی کھنچ رہے ہوتے جیسے یہ پر ایک saw سے آپ کو دکھائے گا اس میں elastic city پائی جا رہی ہے اور یہ easily کھنچ سکتا ہے کھنچ 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 بڑھا ہو سکتا ہے ٹھیک تو کچھ materials ایسے ہوتے ہیں جن میں کیا پائی جاتی ہے جن میں elastic city پائی جاتی ہے ٹھیک سٹوڈینٹس آج ہم نے پڑھا flexibility کو کون سے materials کے اندر flexibility پائی جاتی ہے elastic city کو پڑھا لچکدار materials کون سے ہوتے ہیں ٹھیک سٹرچ ہو سکتے ہیں وہ easily ٹھیک ہے اور ساتھ ہم نے یہ پڑھا کون سے materials ہوتے ہیں جو